اسلام علیکم دوستو میرا نام رفات میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایز الیکٹرک تو امید آپ خیریر سے ہوں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ یو ایس پی والے سپیکر آپ کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اکثر اوقات جونسی ہوتی ہے یہ ڈیٹا کیبل جونسی ہوتی ہے آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ تار آپ دیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں یہ اس کو جونسا ہے پھینک دیتے ہیں یا اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اس کو ایزی طریقے سے آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انفرومیٹیو چیزیں دیکھتے رہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بزار سے ایک ڈیٹا کیبل لے کے آنی ہے جو کہ 20 سے 30 روپے کی مل جاتی ہے یہ ڈیٹا کیبل آپ کو 20 سے 30 روپے کی 50 روپے تک آپ کو مل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو دو ایسو میں ڈوائیڈ کر دینا ہے اور اس کو میں آپ کو بھی کاٹ کے دکھاتا ہوں آپ اس کو کٹر کے ساتھ یہاں سے آپ نے ہمیشہ کاٹنا ہے تاکہ آپ کی یہ بھی پن قائم میں استعمال آجے اور یہ تو آپ کی استعمال میں آئے گی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمیشہ جونسا ہے نا یہاں پہ اتنا رکھ کر کرنا ہے تاکہ جونسا نا آپ کو جونسا یہ یہ آپ کے کام آج ہے تو اس طرح پھر آپ کو جونسا یہاں ٹیٹا کیبل جونسا یہاں کاٹ کر آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کو جو ٹیٹا کیبل یہ کٹ جائے گی ٹھیک ہے دو ایسو میں ڈوائیڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو بھی کئی میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے ابھی میں آپ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دو طریقے ہیں دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو دونوں طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اسی پن کو جونسا یہاں سے تو اتار دینا آپ اسی پن کو یہاں سے اتار کے تو آپ اس کو دو اتاریں نکل رہی ہیں یہاں سے ریٹ اور بلیک یہ ایک سب سے سان طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے دونوں تاروں کو یہاں سے آپ ملا سکتے ہیں میں بھی آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں ریڈ تار کے ساتھ ریڈ لگا دیں ٹھیک ہے اور جونسہ ہے پلیک تار کے ساتھ بلیک لگا دیں ٹھیک ہے آپ ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ٹیپ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں یہ سولڈنگ کے ساتھ بھی آپ اس کو جونسہ ہے کعویے کے ساتھ اس کو سولڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں وہ بھی بڑا آسان ہے تو یہ ایس طرح آپ کا یہ جو سا بن جائے گی تو میں اسی آپ کو اون کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں نے چینج کی ہے جو اس کی خراب تھی وہ یہ میں نے اتار دی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میں نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اتار کو آپ نے صحیح طرح یہاں سے کرنا یہ دیکھیں کیا ہے تو یہ ساتھ اتر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو میں سپیکر بھی چلا کے دکھاتا ہوں یہاں سے ہم نے اس کو فورڈ کر دیا تو اب یہ ہم نے احتیاط کرنا یہاں پہ ٹریبل لازمی لگانی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چارجر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنا کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے چلا دی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں چلا رہا ہوں تو دوستو آج کی سویٹ کہ آپ ایک اپنے گھر کا بلب کس طرح سے آپ رپیر کر سکتے ہیں وہ بھی خود اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تار اترے گی یہ میں نے تار اتار دیا یہ تار تار دے لگائیں گے تو یہ چل پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو تاریں یہاں سے تار لگاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جونس ہے یہ تار میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں سے اتار ہوں گا تو یہ اتر جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگاتا ہوں یہاں سے اتار دوں گا تو یہ سپیکر کے غیر چلے گا یہ سپیکر کے ساتھ چل رہا ہے تو اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں اور دوسرے طریقے میں آپ نے کیا کرنا یہ پکا جھگار طریقہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس تار کو جونسا اپن کرنا ہے کیونکہ یہاں سے اس کو آپ نے جو ڈبی ہے اس کی اس کو آپ نے اپن کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹیپ کے ساتھ اور یہاں سے بھی اگر آپ کے پاس سولڈنگ کا بھی ہے تو یہ بھی مجھگا بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ کی طرح میں کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے ڈبی کو اپن کریں گی تو یہ آپ کے سامنے کے ڈبی اپن ہوگی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو تار ہے یہ کانس کا کننیکشن آ رہا ہے اس کو ہم یہ اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ اس تار کا کننیکشن کانس کی کانس ہا رہا جو suck مارے data آ�니다 آپ نے اس کی دو تاریں دیکھنی ہیں تو یہ اس کے دون ہیں دو پوائنٹ آرہے ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ اس کے دو پوائنٹ آرہے ہیں یہ ریڈ ہے اور یہ بلیک ہے ٹھیک ہوگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اور بلیک یہ دو اس کے پوائنٹ ہے تو ہم اس کے جو انسے ہیں پوائنٹ پر جو انسا ہے یہاں پر جو انسا ہے یہاں پر یہاں پر ریڈ اور یہاں پر بلیک آپ اس کو سولنگ کر دیں گے یہ در ہے کہ جوار یہ کام ہے تو یہاں سے بھی میں آپ کو سولنگ گر کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے تو دوستو یہاں سے آپ نے اس کے دونوں اٹھانکیں اتار دینے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں یہ طریقہ جونسا ہے اگر آپ کے پاس کاوی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کے دونوں دون سے اٹھانکیں اٹھانکیں اکھار دینے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم نے اس کو ٹھانکہ لگانا رکھیں جہاں پر لال پوائنٹ ہے وہاں پر ہم نے ریٹ کرنا ہے اب جہاں پر بلیک ہے وہاں پر ہم نے بلیک لگانا دوسرا دیکھیں میں نے آپ کو بتانا تھا یہ دیکھیں یہ ٹانکیں لگا دیئیں اس کو ٹھیک ہے ڈرڈ اور بلیک کی طرف اور یہ دیکھیں یہ تار ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم نے جونسا ہے ٹانکہ لگا دیئے ٹھیک ہے یہ تار آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں چلا کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے پاور بینک ہے تو پاور بینک کے ساتھ میں لگا کے ٹیسٹ کرواتا ہوں اور یہاں سے آپ کو میں کرواتا ہوں بہر احسان طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں گر آپ کے باس کھا ہوئی ہے تو وہ اب بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں میتھر بتا دی ہیں جونسا آپ کو زیادہ بیسٹ لگتا ہے وہ آپ کو آپ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کو لگا دی ہے ٹھیک ہے قسم کے بلب ہیں جس میں چوبی بے اور پین بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دونوں کا جونسانہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے رپیر کرنا اگر آپ کا بلب خراب ہو جاتا ہے تو یہ چپیں جونسی ہمارے مل سکتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو اپنا رپیر کر سکتے ہیں یو ایس بی والے پورٹ کو ٹھیک ہے سان طریقہ ہے تیس پینتیس روی میں آپ کا کام ہو جائے گا آپ یہ باہر سے بھی سوڑنگ کروا سکتے ہیں اور آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بینی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ چیتے ہیں اگر چین ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ